بات ہی کس نے خان صاحب کے کان میں کہی ہو نہیں ہے کہ مدین معافی مانگ لئی ہے تو انہوں نے آکے قوم اندازہ سکتا ہے افکورس خان صاحب نے ٹی وی تھوڑی دیکھا ہوگا کوئی نا ان کو تو جس نے بتائی انہوں نے کہ اچھا معافی مانگ لئی ہے انہوں نے اپنی قوم سے خطاب میں شامل کر لیا ہے جنب آپ دیکھو تھے لوگ ڈون ہویا تھا مدین معافی مانگ لئی ہے وہ باتوں سے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گفتبو جس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ انہیں پتا کوئی نہیں ہے کہ معافی کے اس بات میں مانگ لئی ہے ہمارے ساتھ ہم سایہ ملک میں دیکھ لیں ان کی حکومت نے فیصلہ کیا یا دو یا تین دن پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لوگ ڈاؤن کر دیں گے آج وہ حالات دیکھ لیں آج حالات ایسے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر نے قوم سے معافی مانگی ہے اور معافی یہ مانگی ہے کہ میں ہم نے بڑی سوچے سمجھے بغیر لوگ ڈاؤن کر دیا تھا آج حالات دی اس پر سب سے پہلے تو جو ہے آپ بڑا سوشل میڈیا پر چل رہا ہے خانز ہم نے کہا مودی نے معافی مانگی کہ اس نے جو ہے لوگ ڈاؤن کر دیا تھا تو میں سنا دوں آپ کو کہ مودی نے معافی مانگی ہے تو وہ کس بات مانگی ہے مانگی ہے کہ نہیں مانگی دیکھائیے میں سبھی دیش واسیوں سے ایک شما مانگتا ہوں اور میری آتما کہتی ہے کہ آپ مجھے جرور شما کریں گے کیونکہ کچھ ایسے نرنے لینے پڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں خاص کر کے میرے گریب بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو جرور لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا ایسا کیسا پردھان منتری ہے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ان سے بھی میں بشیس روز ایک شما مانگتا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ ایسے کیسے سب کو گھر میں بند کر رہے ہو میں آپ کی دکھتیں سمجھتا ہوں آپ کی پریشانی بھی سمجھتا ہوں لیکن بھارت جیسے 130 کروڑ کی آبادی والے دیش کو کرونا کی خلاف لڑائے کے لیے یہ قدم اٹھائیج بنا کوئی راستہ نہیں تھا کرونا کے خلاف لڑائی جیون اور مرتی کے بیچ کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں ہمیں جیتنا ہے اور اسی لیے یہ کٹھو اور قدم اٹھانے بہت آوشک تھے کسی کا من نہیں کرتا ہے ایسے قدموں کے لیے لیکن دنیا کے حالات دیکھنے کے بارے لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ بچا ہے آپ کو آپ کے پریوار کو سرکشت رکھنا ہے میں پھر ایک بار آپ کو جو بھی اصویدہ ہوئی ہے کٹھنائی ہوئی ہے اس کے لیے چھما مہتا ہوں جناب خان صاحب کہا رہے ہیں انہوں نے معافی منگی ہے لوگ ڈاؤن دیوئے یا تو انہوں نے ایسی کوئی معافی نہیں منگی ضرور ہے انہوں نے لیکن وہ وجہ انہوں نے اور بتائی ہے مشکلات کی وجہ سے اور یہ وہ کہہ رہے ہیں رستہ ایک تھا چوائیس ہی یہ تھی اس کے لیے وہاں پر چوائیس ہی کوئی نہیں دیکھیں اس پرائیم منسٹر خان صاحب کا کام نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کے انٹرنل معاملے میں ٹانگڑائیں موڈی اپنی قوم کے ساتھ کیا کرے کیا نہ کرے خان صاحب کا کام نہیں ہے خان صاحب کے نیچے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ہم موڈی صاحب کو کریٹسائز بھی کر سکتے ہیں لیکن ایس اپرائیم منسٹر یہ ان کا منصب انہیں اجازت نہیں دیتا ڈپلمیٹک لینگویج کا تقاضی ہے کہ آپ اپنے ہم منصب کے ساتھ لینگویج جو ہے وہ اب خان صاحب کو یہ بات جس نے بھی سمجھانے کی کوشش کی اس کی نوکری گئی لیکن خان صاحب کو یہ کس نے اڑتی اڑتی بات ہی کس نے خان صاحب کے کان میں کہی ہو نہیں موڈی نے معافی مانگ لی یہ دونہ نے آکر قوم مندہ سے خان صاحب نے ٹی وی تھوڑی دیکھا ہوگا کوئی نا ان کو تو جس نے بتائی ہونا ہے کہ اچھا معافی مانگ لی وہ نے اپنی قوم سے خطاب میں شامل کر لیا یہ جنب آپ دیکھو تھے لوگ ڈون ہو یاد ہے موڈی نے معافی مانگ لی وہ باتوں سے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ گفتگو جس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ انہیں پتا کوئی نہیں ہے کہ معافی کے اس بات میں معافی مانگ لی کتنی بڑی یہ قوتا ہی ہے حکومت وقت کی کہ انہوں نے جو لاہور میں اجتماع تھا اب وہ جو رائیو ان پوری سٹی جو ہے وہ کارنٹائن ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ مکمل جو ہے انہوں نے بند کیا ہوئے اور وہاں سے اجتماع ختم کروایا اس کے بعد پورے ملک میں وہ جباتے جو ہیں وہ چلے گئی اور وہ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں وہاں سے پتا چل رہا ہے ایک سو بیس بندہ ادھر ساٹھ بندہ ادھر پچاس بندہ ادھر یہ کتنا بڑا ہم نے بلنڈر کی ہے تو وہاں جو بندے صحیح ہیں انہیں بھی آپ بیمار کریں گے حکومت کی سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ جب انہیں پتا چل گیا تھا کہ کم کے شہر میں شدید یہ پھیل چکا ہے تو ایران سے جو ظاہرین آ رہے تھے انہیں چاہیے تھا ان ظاہرین کو اپنے کسی بڑے شہر کے قریب لاکے ایک بہت بڑا کارنٹین سینٹر بنا رہتے ہیں یا تقسیم کر دیتے ہیں ان کو نہیں بہت بڑا کارنٹین سینٹر جس میں پروپر انتظامات ہوتے جو دس پندرہ دنوں میں تیار ہو سکتا ہے انڈیا نے وہیں پہ روک دیا تھا اور وہ جو ٹیسٹ کلیر ہوتے گے ان کو وہ بلاتے گے آپ انہیں بلا کے یہاں پہ پندرہ دن کے لیے کارنٹین کروا دیتے اور ساتھ ماسک پنا دیتے میں تو اب پتہ ڈے ون سے ماسک بول رہا ہوں انہیں تو ابھی بھی کچھ نہیں پتا یہ تو ابھی بھی ملک لاکڈاؤن کیونکہ جو لاکڈاؤن کروا رہے ہیں ان کے گھر میں راشن ہے اور لاکڈاؤن کروانے کی وجہ سے جو سرکاری خزانے میں سے ان کو مال مل رہا ہے وہ ان کی جیموں میں جا رہا ہے جو لاکڈاؤن ہو رہے ہیں ان سے پوچھیں ان کا کیا حال ہے میں نے دکھایا آپ کو کتنا برا حال ہے کربانے والوں کو تو صحافی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں لاکڈاؤن کروا دو اوہ بھائی تمہاری تنخواہ آٹھ لاکھ روپے تم لاکڈاؤن کروانے کا کہہ رہے ہو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تم تو دو سال لاکڈاؤن میں بھی رہ سکتے ہو تمہاری تو پھر بھی تنخواہ لگی ہوئے تم نے بیٹھ کے چینل پر جو ساتھ جوڑ بولنا ہے لاکڈاؤن تو چلنا ہے تمہارا کیا نقصان کرے گا سنسنی پھیلانی خدا کے لیے بند کریں آپ کے ملک کے اندر 23 کروڑ عبادی ہے بھارت کے اندر ایک ارب 30 کروڑ عبادی ہے چائنہ بھی ایک بہت بڑی عبادی کا ملک ہے چائنہ نے کیا پورا ملک لاکڈاؤن کیا ہوئے ہر جگہ انہوں نے یہ ماسک پینایا ہوئے لوگوں کو آپ چائنیز کو دیکھ لیں کسی بھی ویڈیو میں دیکھ لیں ماسک پینا ہوئے چائنیز نظر آئے گا آپ کو یہ اویرنس بھی ہے اس کے اندر ایک فیکٹر دیکھیں جب آپ نے ایران سے آنے والوں کو نہیں روکا تو وہ پاکستان پہنچ گیا لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے جو کہ ہزاروں میں تھے کچھ فگرز آ رہی ہیں چھ ہزار کی کچھ فگرز آ رہی ہیں سترہ ہزار کی کچھ فگرز آ رہی ہیں سیونٹی سکسی سیونٹ آزن کی جتنی بھی تھی یہ کرونا وائرس ایران سے لے کے ہمارے ظاہرین آ گئے پھر ماشاءاللہ ان ظاہرین سے کرونا وائرس لے کے ہمارے تبلیغی جماعت والوں نے گھر گھر پھیلانے کا کام شروع کیا اگر پاور بھی استعمال کرنی پڑتی تو انہیں تبلیغی جماعت کے اجتماع کو روکنا چاہیے تھا منمم وہاں ہر کسی کو حجاب تو پینا دیتے منمم لیکن حالات میں پہلے ہی سمجھا دیتے آپ منمم لوگوں کو ایک پہننے کو کہہ دے کہ ماسک کے بغیر کوئی نہیں آئے گا اور آج بھی آپ دیکھیں ماسک پہ کوئی توجہ نہیں ہے ماسک کے بارے میں ایک میتھ لکھ کے نا ڈبلی ایچو کی میتھ بریکر کہ آپ نے اگر سٹیم لی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے اگر ماسک پہنا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ چلا دی ہے جس میں ہر بندے نے شروع میں تو ہم نے بھی سوچا یار ماسک کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن سے آئے پھر جب اس کو سٹڈی کیا بیٹھ کے تو پتا چلا یہ ایک ہی تو ٹول ہے جو بچائے گا اور تو کسی ٹول میں بچانا ہی نہیں ہے فرسٹ دیفنس ہی آپ کا یہ ہے فرسٹ دیفنس اب ہم یہاں دفتر میں سب لوگ کام کر رہے ہیں ہم تو چھٹی نہیں کر سکتے میڈیا کا دھندہی ایسا ہے کہ آپ کو کام پہ آنے ہی آنے تو کیا کر رہے ہیں ماسک پہن لیے سب نے گلفز پہن لیے ہیں ماسک پہن لیے ہیں ماسک پہن لیے ہیں گلفز پہن لیے ہیں شو میں بیٹھے ہیں اس لئے اتارے ہوئے ہیں شو ختم ہوگا اور شو میں ہم آٹھ چھے فٹ کے فاصلے میں بیٹھے ہوئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم کلیر ہیں اپنی تھوٹس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا میں حامی نہیں ہوں اور میں لوگ ڈاؤن کی اجازت نہیں میں لوگ ڈاؤن نہیں کروں گا اور یہ پرسوں وہ کہہ رہے ہیں جبکہ لوگ ڈاؤن ہوئے آٹھ دن ہو چکے ہیں اور آٹھ دنوں میں لوگوں کی بس ہو گئی ہے اور ہمارے علاقے میں تو لوگ ڈاؤن اتنا سخت ہے کہ آپ کو سڑک پہ نکل دی نہیں دے رہے صرف ہم میڈیا والے ہیں جو نکل پا رہے ہیں ابھی تک خان صاحب کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ملک میں لوگ ڈاؤن ہے کس قسم کے وہ دنیا سے علوف ہو کے رہ رہے ہیں یا پھر یہ لوگ ڈاؤن کسی اور کے آرڈر سے ہو رہا ہے اور خان صاحب اپنے آپ کو اس سے الیدھا کر رہے ہیں کہ یہ میری مرضی سے نہیں ہو رہا کیونکہ بہرحال اس وقت پاکستان میں ایک لوگ ڈاؤن کی کیفیت ہے اور اس لوگ ڈاؤن کی کیفیت کو خان صاحب کا تسلیم نہ کرنا وہ دو باتوں میں سے ایک ہے یا وہ کسی ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں انہیں پتہ ہی نہیں حقائق کیا ہیں یا وہ جانبوچ کے اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے ہیں انہیں خدشہ ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں جیسے آج لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں مزید لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے صاحب وہ تو سخت ہوتا جا رہا ہے پنجاب میں آپ کو پتہ ہے پہلے جو ہے آٹھ سے آٹھ تھا پھر آٹھ سے پانچ کر دیا کل جو ہے وہ سن میں بارہ سے تین جو ہے وہ کرفی ہوئے جو ابھی میں پروگرام شروعہ سے پہلے جو میں خبر سن رہا تھا ٹکرز چال رہے تھا کہ بارہ سے تین کرفی ہوئے تو یہ تو صورتحال جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یعنی کہ لوگ ڈاؤن میں سختی آ رہی ہے دیکھیں لوگ ڈاؤن سے آپ لوگوں سے ان کا کاروبار چھین رہے ہیں ان کا رزق چھین رہے ہیں بہت لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے میں ایک ریالیسٹک آدمی ہوں اگر انسانی زندگی میں سے کھانا نکال دیا جائے نا تو پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی پھر ہر شخص اس کھانے کے لیے لڑنے مرنے پہ اتراتا ہے اور پاکستان ایک غریب ملک ہے جس میں کروڑوں لوگوں کو کھانے کا پورا موقع نہیں ملتا یہ خان صاحب نے بھی کہا نا سا کہ پچیس فیسر 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 تو جو ہے خان جو ہے کھڑا ہے اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ on the right track ہیں لیکن اس بات پہ کہ لاک ڈاؤن تو ہوا ہوا ہے لیکن وہ کہہ رہے نہیں ہوا ہوا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاک ڈاؤن بھی نہیں کرنا اور ہم نے اتیاط بھی کوئی نہیں کرنی اور کرونا کو ہم نے پھیلنے دینا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھ کے سر جوڑیں اور یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیسے کریں گے لوگوں کو ماسک چاہیے تو آپ ایک آسان ماسک بنانے کا طریقہ بتا دیں لوگ اپنے گھروں میں ماسک سی کے پہن لیں اترے میں گورمنٹ ماسک بنانے کا ارینمنٹ کر لیں چینہ میں مشینیں ملتی ہیں جو سڑھے چار لاکھ ماسک ایک گھنٹے میں ایک دن میں تیار کر دیتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو آپ چلا دیں ساتھ ہماری گفتگو کے درمیان جب ہم وہ ماسک بات کر رہے ہیں ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ماسک بنتے ہو نظر آ رہے ہیں اب وہ سڑھے چار لاکھ ماسک جو ہے اس کی پاکستان میں پروڈکشن کاسٹ سارے مٹیریلز ڈال کے جو آج کے ریٹ میں ہیں جب سستے تھے تو اس وقت یہ اسی پیسے کا تھا آج کے ریٹ میں دو روپے پچاسی پیسے کا ایک ماسک بنتا ہے یہ میں نے آج ہی کوٹ کرنے کیلئے فگر سارے مٹیریلز کی کاسٹ لے کے دیکھیں اس میں تین لیئر کا کپڑا لگتا ہے اور تینوں لیئر کے کپڑے کی ڈیفرنٹ پرائسز ہیں ڈیفرنٹ ویٹیج ہے ایک نوز پن لگتی ہے اس نوز پن کی اپنی پرائس ہے اور ایک جو اس کو پکڑنے کے لیے بینڈ لگتا ہے یہ پانچ آئیٹمز ہیں اور باقی ایک مشین لگتی ہے یہ ایک مشین آپ کو ساڑھے چار لاکھ ماسک بنا کے دے سکتی ہے پاکستان کی تیس کروڑ کی عبادی کے لیے اگر آپ یہ تیس چالیس مشینیں پچاس مشینیں امپورٹ کر لیں اور یہ ایک مشین کوئی بلین ڈالر کی مشین نہیں ہے یہ تقریبا پاکستانی کرنسی میں دو کروڑ روپے میں ایک مشین آ کے لگ جاتی ہے جو ساڑھے چار لاکھ ماسک آپ کو بنا کر ہر روز دے سکتی ہے